ایر و ایڈیجیل سے ایک شاہد موجود ہیڈن ٹروت کے پہلے موضوع یعنی اینڈ آف ٹائمز کے چوتھے حصے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے جس تفصیل اور جس اہمیت کے ساتھ قرب قیامت کے حالات بیان فرمائے ان کی روشنی میں بلا شک و شبہ اور بلا کسی خوف تردید کے یہ کہنا درست ہے کہ ہم اس وقت قرب قیامت کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو فروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور ہے اور اس دور سے متعلق جو پیجگوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں ان میں سے بیشتر کا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزر چکا ہے ان علامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانی ترطیب کے ساتھ بیان نہیں فرمائے اور بظاہر ان واقعات میں زمانی ترطیب قائم کرنا اگر ناممکن نہ بھی ہو تو دشوار ضرور ہے ان علامات کی اگر کوئی زمانی ترطیب یقین کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف یوں پہلی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست سے خروج دجال تک کے واقعات دوسری خروج دجال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قیام قیامت تک کے واقعات خروج دجال قیامت کی دس بڑی علامتوں میں سے ایک ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلی مجھلی میں ارز کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کسٹنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد خروج دجال ہوئے یہ زمانہ آخر فتنہ ہے اور اس کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک فتنے دجال لگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد انہیں چار باتوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں جہانم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگنی فتنے دجال کو کچھ لوگ اس بات پر تسلیم نہیں کرتے کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا جبکہ بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ اس آیت میں تذکرہ دجال موجود ہے کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی اس دن کسی نفس کو اس کے ایمان کا فائدہ نہ ہوگا دیگر کے نزدیک دجال کے بارے میں تین مختلف تصورات ہیں دیکھئے کہ دجال ایک شخص ہوگا کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک عالمی معاشرتی اور سیاسی نظام ہے جبکہ ایک نظریہ اسے ایک نادیدہ غیر مرئی قوت کرا لگا اس سسلے میں موجودہ تمام صحیح احادیث کے بغور مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کے بطور ایک شخص ظاہر ہونے سے پہلے ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جس کے پیروکار اس کی اطاعت کریں اور ان میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہوگی جن تانیشونوں کے نزدیک دجال ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے ان کو یقین ہے کہ اس کی ایک آنکھ کا ہونا دراصل دنیا میں ایک ہی قوت یا سپر پاور کی حکم رانی ہے ہر قانون کے نفاظ ہر اصول کے اطلاع کیے جانے کے لیے اس کی ایک ہی نظر کافی ہے حالیہ برسوں میں کس طرح لا تعداد ممالک اپنے باہمی اختلافات ختم کرکے افغانستان اور پھر عراق کے خلاف کاروائی میں متحد ہوئے اور جاپان اور جرمنی نے کس طرح اپنے آئین میں ترامیم لاکر اپنی افواج بیرون ملک لڑنے بھیجوائیں ان سے یہ وضاحت ہوگی اس نظام میں حکومتیں ادارے ملٹی نیشنل کمپنیز میڈیا کے بڑے بڑے ادارے اخبارات سب ہی سامن ہیں یہ بھی ارشاد نبی ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ کی بارش پرسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو پورا اکرام کرتا ہم نے حالیہ جنگوں میں یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہمیں جسموں کے پرخطے اڑاتے ڈیزی کٹر بموں کے ساتھ گرتے خورا کے پیکٹ بھی نظر آتے ہیں پچھلی ایک صدی کے دوران بروع زمین میں بڑی تقدیلیاں دیکھتے ہیں باہی میں لیستوں میں مضبوطی سے جڑے خاندان سے تربتہ ہو چکے ہیں اور انسان دن بزن تنہائی کے طرح روان دوان دیکھتے ہیں اس نظام میں زندگی کی مصروفی آگیاں انسان کا آرام، سکور و چین، غور و فکر کا وقت عبادت کے لمحات، کشیوں کی گھڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اہل خانہ، دوستوں و قارب کے ساتھ گزارے گئے وقت کو کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تنہا کام کرنے کے اوقات بڑھ چکے ہیں ایک دوسرے سے ملنے اور ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ اب ٹی وی دیکھنے میں وقت گزارا جاتا ہے اور یہ تصور عام مرائے خاصوصاً نئی نسل میں کہ شاید معاشرہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوا کرتا ہے انسان پہلے سے کئی گناہ زیادہ بھنٹے کام کرنے پر مجبور ہیں اور آزادی نصمہ کی تحریکوں کے ذریعے خواتین کو بھی ایک مضبوط گھردوں نظام کے قیام کی کوشش سے دور نکال کر حصول دولت کی اس دوڑ میں جھوم دیا گیا اس نظام کی سب سے بڑی قوت اس میں داخل ہو جانے والے کی اس سے نجات کا رستہ مزدود ہوگا ضروریات زندگی میں اضافہ اور پھر اس کے بعد بچت کی کوشش اب انسان ہر وہ شہ چاہتا ہے جس کی ضرورت اسے پہلے کبھی نہ تھی اور بہت سو کی شاید اسے اب بھی حقیقتاً ضرورت نہیں لیکن چونکہ دوسرے اس کو حاصل کرتے ہیں اس لیے یہ بھی اس کی خواہش بن جاتے ہیں اگر اس کی جیب میں پیسہ نہیں تو کریڈٹ کارڈ اس کی جیب میں ڈال کے اسے ایک نئے چنگل میں پھزا دیا جائے چنانچہ مزید کام اور کام تو اس کام اور محنت سے اس نظام کی گرداب میں نہ پھزنا چاہے اس کے لیے جرائم کرنے گا اور یہ جرائم اس نظام میں مزید سخت گرفت اور قوانین کے اطلاع کم بزیر بہانہ مزید ہے جرائم سے نظام کے لیے افسران کا تقرر عضالتوں کا قیام اور حضام کو چلانے کے لیے رقم کی حصول کے لیے اس میں کام کرنے والوں کی طرف سے بھاری ٹیکسوں کی اضائیگی چنانچہ مزید کام دنیا کے عربوں انسان اسی سائیکل میں اسی دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی اس قدر دشوار بنا دی گئی ہے کہ انسان کے پاس خدا کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں دا ہر محکمہ کسی دوسرے سے وابستہ ہے ہر ادارہ کسی دوسرے سے مربوط ہے ہر شخص کب کہاں پیدا ہوا کہاں کیسے رہتا ہے کیا کرتا ہے کہاں آتا جاتا ہے ہر معلومات کا ریپورٹ ایک مکڑی کا جالہ ہے جو ہر طرف سے گھیر رہا ہے اور یہی وہ نظام ہے جس کے فتنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ کی دعا مکتا ہے یہ نظام اپنی راہ میں آنے والی ہر شہ کے پرسودہ بوسیدہ اور جہلیت کی یادگار کہتے رونی سکا ہے تیزی کے ساتھ اگر آپ آج کے بچوں کو چند برس پہلے کی زندگی خاندانوں خوشیوں دکھوں محنت مزدوری رسم و رواج آپس کے تعلقات یا کسی بھی واقعے کے بارے میں بتائیں تو وہ یوں سنتے ہیں جیسے یہ کوئی افثانہ یا دور جہالت کا تذکرہ ہے چند ہی برسوں ایک نیا نظامی زندگی یہ پوری قوت کے ساتھ قدم جما کر ہمیں اپنی لپیڈ میں لے چکے یہ ڈرامائی تبدیلیاں کس طرح ایک معاشرے کو نگل جاتی ہیں اس کی مثال میں آپ کو دنیا کے کسی دور دراز اسماندہ علاقے میں موجود ایک گاؤں سے دے سکتے ہیں جہاں اچانک ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی قدرتی زخائر کی تلاش کیلئے اپنا رخ کرتی ہیں مختصر سے عرصے میں سستے داموں پر کام کرنے کے لیے اور وہ معاشرہ جو یہاں کارخانوں کے قیام یا کسی کان کی کھدائی سے پہلے موجود تھا تحلیل ہو جائے یہ سب کچھ اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے نام پر ہوتا ہے اور یہاں جدید تہذیب و تمدن کے نام پر انسانی اقدار کے خاک میں بڑھ گئے تمام دنیا مشمول مسلم ممالک آج اس نظام کے زیر اثر ہیں اور اسی کو ایک غیر مرعی نادیدہ قوت کی مضبوط گرفت کہا جا سکتا ہے مواسلاتی نظام میں تمپیوٹرائز جدید ترین پیچیدہ ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ اس پورے نظام کو کسی ایک مرکز کسی ایک مقام سے ایک ہی شخص کنٹرول کرے یہی صورتحال دنیا کی معاشی نظام میں بھی موجود ہے جہاں بینکوں کاروباری اداروں اسٹاک ایکسچینجز مالیاتی کارپوریشنز کے پھیلے ہوئے جال کے تانے بانے آپس پر مل کر کسی ایک مرکز کی طرف جاتے دیکھے جا سکتا ہے جہاں سے کیا گیا ایک اشارہ پوری دنیا کے معاشی نظام کو تہہو بالا کر سکتا ہے کرنسی کریش کروا سکتا ہے بینک دیوالیا ادارے بند اور عوام افلاس کا شکار ہو کر بھوکے مر سکتا ہے ادویات اختیار کرنے والی ملٹی بلین اینڈسٹی کسی بھی لمدہ دنیا کی بڑی آبادی کو کسی نئی ڈیوٹیشن اختیار کیے گئے وائرس سے صنع کر سکتا ہے انسان آج اپنے زور بازوں صلاحیت ذہن اور محنت سے زیادہ کاغذ کے ان نوٹوں کا موتاج ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت بے حیثیت قرار پا کر اسے تواہ برباد کر جاتا ہے پچھلے سو برس کی رداد ملائے گا پر اور پھر اس حدیث نوی میں دجال کی اس خصوصیت پر توجہ فرمائی ہو کہ وہ اس قدر تیز سلے گا جیسے وہ بادل جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل دے گی جو جو اس کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا تو تو اس کی عطاعت اور فرمبرداری بڑھتی جائے گی اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پابندیوں یا پوجی کاروائیوں کا سامنا کنا پڑتا ہے اس کی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تقصیب کرے گا تو اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائے گا اور جب وہ کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو بارش برسانی اور زمین کو نباتات اگانے کا ہوگا رسول پر قدرت اور نیح برسانی کی طاقت رکھتے اس نظام کے جڑیں جمال لینے کے بعد نظام اسے خوش آمدیب کہہ کر اس کی اطاعت کرے اسے قوت پرام کرے دجال کے بارے میں ایک بات دین میں آتی ہے کئی جگہوں پر نظر سے بھی گزری کہ وہ آرڈی موجود ہے اور کسی جگہ قید ہے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے اصل میں دجال کی شخصیت کے بارے میں کافی کنفیوزن ہے مثلا ایک لڑکے کے بارے میں ابن سیاد مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک بیٹا تھا اس کے بارے میں بھی شک ہو گیا تھا کہ شاید یہ دجال ہے وہ خبر غیب کی دیتا تھا وہ سویا ہوا جو ہے وہ دیکھ لیتا تھا کہ کون ہے پیشے کون ہے وغیرہ وغیرہ اس کے اندر کچھ ایسی خاص قسم کی صلاحیتیں تھی کہ یہ گمان ہوا لیکن یہ کہ پھر حضور نے کہا کہ نہیں حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اسی گردن رادور کر نہیں اگر یہ دجال ہے تو تم قتل کر نہیں سکتے اسے اور نہیں ہے تو تم خامخا خونے ناحق کے جو ہے وہ مجرم بن جاؤ گے پھر یہ کہ ایک تنینداری رحمت اللہ رضی اللہ عنہ ایک عیسائی تھے جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنا ایک یہ واقعہ بیان کیا کہ میں سمندری سفر پر تھا اور ایک طوفان آیا اور موجے ہمیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کافی عرصے تک ہمیں گھماتی پھر آتی پھر ایک جزیرے پر ہمارا جہاز جا لگا تو وہ جزیرہ جو ہے بلکہ غیر آباد لگ رہا تھا اس کے اندر گھسے تو ہمیں ایک ایک عجیب سا حیوان نظر آیا وہ انتہائی بال تھے اس کے جسم پر تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس کا موں کدھر ہے دم کدھر ہے وہ جساسہ اس کا نام لیا گیا ہے تو وہ پھر یہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیو ہے کل کوئی شخصیت ہے جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر تو اس نے کہا کہ میں نجال ہوں اور اس وقت میں قید میں ہوں اور اس نے پھر پوچھا کہ فلان جگہ پر پانی ہے یا نہیں ہے فلان کجوریں پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں کہلے پھر ابھی ذرا وہ دیر اب میں وقت آئے گا تو پھر اس کی ایک یہ حدیث ہے اب کو ریکنسائل کرنا خاصہ مشکل ہے آسان نہیں ہے لہٰذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص دجال آئے گا انسان ہوگا وہ اب یہ بھی انسانی شکل میں تو ہوگا ہو سکتا ہے کوئی جن ہو ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح کے دوسری کو مخلوق ہو لیکن آئے گا انسانی شکل میں اور وہ کانہ ہوگا اس کی ایک آنکھ ہوگی لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے اپنے خزانے اور وہاں جو ہے وہ پھر لہلہاتیں ہوئی کھیتیاں ہو جائیں گے زمین کے خزانے نکل آئیں گے اور وہ جو ہے انتہائی تیز رفتار ہوگا پوری دنیا میں چکر لگا لے گا چند دن کے اندر پھر یہ کہ وہ رزق کے خزانوں کو اپنے قاموں میں لے آئے گا کہ صرف اسی کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے کہ ہاں تو خدا ہے اس کی خدائی کو تسلیم کرے اہل ایمان پر وہ سخترین وقت ہوگا اس شخص نجال کے بارے میں ابھی میں پورے طور پر اپنا ذہن کو واضح نہیں کر سکا ہوں کہ اس کی کیا شکل ہوگی اور کب وہ ظاہر ہوگا لیکن یہ ہے کہ باقی جو میں نے ارز کیا ہے یہ احادیث نبیہ کے سریح جو ہے جو بھی اس کے اندر سے نکلتی ہیں چیزیں اس کی مناہ پر مجھے پورا ایک منا نہیں ہمارے بھی نظر یہی ہے کہ ایسی حالت ہوگی کہ استعمار اور استقبار اور استثمار والے جو ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے چیزوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور مسلمان ان پر محتاج ہوں گے جیسے کہ آج نہیں ہیں آج آپ محتاج ہیں کہ نہیں ہیں ہر چیز ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم اغیار کے محتاج ہیں پھر بھی ہم ان کے طرف دیکھ رہے ہیں ہر چیز ہمارے پاس ہے تیل ہے ہمارے پاس گندم ہے سمندر ہے اناج ہے پہاڑ ہے سب کچھ ہمارے پاس سب کچھ ہیں مجھے پھر بھی میں آپ سے سوار کروں گا کیوں ہم محتاج ہیں ان پر کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ سب علامات ہیں اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھئے ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے آپ سمجھے کیا دجال بھی آ گیا ہے اور مسلمانوں میں دو تفریقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے پھر آپ کے نظر یہ دجال آ چکا ہے میں تغریبا آ چکا ہے تغریبا آ چکا ہے اب حالات بتا رہے ہیں کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت نزدیک ہے بہت نزدیک ہے اب کیا ہونا ہے دیکھیں امن سے انسان سو نہیں سکتا امن سے انسان چل نہیں سکتا ایک اسلامی ملک آپ مجھے دکھا دیجئے جس میں امن ہوں آئیے دن ہر اسلامی ملک میں فسادات ہیں جگڑے ہیں دجال کے سلسلے میں جو روایات مختلف احادیث میں سامنے آئی ہیں ان کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ اُبھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا جائے اور اس فطرے کے ذریعے حق و باطل کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے مضبوط ایمان والے اور مشرق بیچ کا طبقہ یعنی منافقین جو دونیوں کسٹیوں میں سوار ہوں گے باقی اندر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبہ اکرام سے کہا گیا یہ فرمان بھی ذہن رکھیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے اس چاہیے کہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو ممن سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کرے گا اس لیے کہ اس کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات نہ پڑ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوف تاریخ اور بات صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی نخلستان موجود عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کسی نخلستان موجود